این ایلو تھی نہیں این ایلو آج بھی ہے تھوڑا سا اوتار چڑھا آپ نے کہا آتا رہتا ہے اوتار چڑھاوں میں وہ کہیں کہیں نہیں تھا آپ کا ساتھ چھوڑا کیا بجری ہے ایسی کچھ سوارتھی لوگ تھے جن کو اپنا سوارت سے مطلب تھا وہ تو اپنے سوارت کو جہاں اس کو لگتا ہے کہ بھئی آج میرے کو یہاں پہ فائدہ مل رہے تو وہ وہاں پہ قدم اٹھا لیتا ہے اصل مائنے میں پارٹی اگر چلتی ہے تو وہ کارے کرتا پہ چلتی ہے کئی ایسی بھی ہیں جن کو ووٹ بی جی پی کے اگینس ملے انہوں نے جا کر کے بی جی پی کے ساتھ گٹھ بندن کیا ابھی گٹھ بندن کے سرکار ہیں کیا آپ کی آصابت ہونے کے اثر پائے جو انہوں نے وعدے کیے تھے یہ تو سوہم سرکار کے لوگ بول گئے کہ یہ تو پچھلی سرکار کی ملتیاں گلت وہ یہ بات کیوں بول گئے کہ پچھلی سرکار بھی تو آپ ہی کی تھی بی جی پی کی آپ بھی چاہی ہیں وہ بھی ساہیں وہ کیا کچھ سلاس دے یہ تو موقع کی بات ہے سمیہ کی بات ہے بھوشے کی بھوشے وانی نہ آپ کر سکتے نہ میں کر سکتے یہ وہ ایک پودا ہے جو جنریک چوزوی دیویلال جی نے لگایا تھا اور ان کی سوچ کے ساتھ چلنے آڑے لوگ آج بھی مجبوطی سے اس پریوار میں ایک اچھار یعنی پردیش جو ہے یہ صرف ایک ہمارے لئے پردیش نہیں ہے اس کو امیشہ ایک پریوار کی روپ میں لے پر یہ جتنا مرجی اس آواز کو دبانے کا کوشش کر لے ہمارے میں اتنا دم ہے کہ ہم ان کے آواز کو دبنے نہیں دیں گے آپ دیکھ رہے ہیں ہریانا نیوز ٹوانٹی فور جہاں ہر کمر بلے سچ کے ساتھ ہریانا نیوز ٹوانٹی فور آپ سبھی کا سواگت ہے میں ہوں نالامہ میرے سبگی پرنسلامہ کے ساتھ ہم موجود ہیں گرو گرام اور ہمارے ساتھ ایک خاص مہمان اوپستی تھے ہماری ہانا پردیش کے لگ بگ سبھی نیتاو کا انٹریو کرتے ہیں تو اس خاص مہمان سے بھی کیوں نہ بات چیت کی جائے کافی دن سے لوگوں کی ڈیمائنڈ بھی تھی کہ ایک خاص مہمان ہے ہمارے پہلے آپ کو بات آئی دیتا ہوں خاص مہمان ہے کون یوہ ہیں اور کرن چوٹالہ جی ہے مارے ساتھ موجود اور راجہ دن کافی سکریئے ہی ہیں اور آج کل ہر یوہ کی جوان پر کرن چوٹالہ کا نام اکثر رہا ہی جاتا ہے اور بھبیسی کو کچھ دیکھ بھی رہے ہیں اور یہ بھی کافی سکریئے ہیں راج نیتی میں اور لگاتا لوگوں کے بیچ جا بھی رہے ہیں اور یوہوں کے بیچ بھی جا رہے ہیں اور سبھائی بھی کر رہے ہیں تو ان کے ساتھ خاص پاتچیت ہوگی آج کئی بشیوں پر چرچہ ہوگی تو کرن چوٹالہ جی ہریانا نیو سٹوٹی پھر آپ کا بہت بہت سواگت ہے جی نمشکار کرن جی سب سے پہلے جاننا چاہوں گا ہینڈسم تھے آپ پہلے کچھ موٹے نہیں ہوگئے اب پہلے تھی یہ بتائیا بلکہ میں نے تو پہلے سے وجن کم کر رہا ہے ابھی سادھی ہونے والی ہے آپ کی کب تک سادھی کر رہے ہیں سبھی جاننا چاہتے ہیں ہریارہ پردیش کے لوگ ابھی آپ کو دیکھ بھی رہے ہیں تو کیا جلدی سادھی ہونے والی ہے جی وہ تو آپ کو جب ایک پر چوٹالہ ساب آ جائیں گے تو آپ کو بھی پتا لگ جائے گا فیصلہ پریبار کا ہے تو آپ کو بھی جلدی خوشکبری دیں گے کرنگ جی لوگوں کے بھی جا رہے ہیں راد نیتی میں سکریئے ہیں کیا سوچا تھا کیا کبھی سوچا تھا کہ راد نیتی کریں گے یا پھر آپ کا دریم آپ کا سپنا کچھ اور تھا بھئی ڈوکٹر بننا ہے انجنی بننا ہے یا سائنٹس بننا ہے یا پھر جبر جستی ماتا جی پیدا جی نہیں نہیں آپ کو راد نیتی بھیانا ہے ہم راد نیتی کرتے ہیں تو آپ کا کیا اپنا خود کا تھا یا پھر جیسے جب جستی ہے آپ کو راد نیتی میں آنا پڑا جی دیکھئے جہاں تک راد نیتی کے بات ہے کوئی یہ تو ہے نہیں کہ آج ہم پہلی بار یا ہمارا پریوار کو ابھی نئی شروعات کر رہا ہے ایک جنہ ایک چودوی دیویلال جی کی سوچ ہے جس کو آگے بڑھانے کے لیے اس کے لیے ہم اپنی مرضی سے اس میں آئے ہیں نہ تو ہمارے کو کسی نے آگے دکھا دے کے بھیجا ہے نہ کسی نے کوئی پریشر دیا ہے اور اریانہ پردیش جو ہے یہ صرف ایک ہمارے لئے پردیش نہیں ہے اس کو ہم نے ہمیشہ ایک پریوار کی روپ میں دیکھا ہے تو اس پریوار کے لیے اوپر جب بھی کوئی دکت آئے گی ہمیشہ چودوی دیویلال جی کی سوچ کو بڑھانے کے لیے ہم لوگوں نے ایک قدم آگے بڑھایا ہے اور ان کی ایک سوچ تھی کہ اگر میرا پردیش میرا پریوار خوشحال ہوگا تو اپنے آپ اس کے بعد دیش بھی خوشحال ہوگا ایک جب گھر آگے بڑھتا ہے اس سے پردیش آگے بڑھتا ہے پردیش آگے بڑھتا ہے دیش آگے بڑھتا ہے کنجل لوگوں کے بیچ جا رہے ہیں ہریانہ پردیش کے ہر گاؤں سے واقعی فہم ہر کاریہ کرتا ہے جوڑے ہوئے ہیں تو آپ لوگوں کے بیچ جا رہے ہیں کیسے لگ رہا ہے کیسے ہرنبوب کیا واسطہ بھی ہی ابھی آپ کے پارٹی انہیلو تھی جو ایک تھی پارٹی اب الگ الگ ہو چکی ہیں دو راستے ہو چکے ہیں تو ابھی پیچھے چناؤں میں آپ نے دیکھا پہلے پہلے تمہیں کریکٹ کروں ہوں انہیلو تھی نہیں انہیلو آج بھی ہے انہیلو کوئی یہ نہیں ہے کہ اس کو کوئی آ کر کے توڑ کے چلا جائے اس کو کوئی بکھیر دے یہ وہ ایک پودہ ہے جو جنہیک چوزری دیویلال جی نے لگایا تھا اور ان کی سوچ کے ساتھ چلنے آڑے لوگ آج بھی مجبوطی سے اس پریوار میں اکٹھا بیٹھے ہیں کچھ سوارتھی لوگ تھے جن کو اپنا سوارت سے مطلب تھا وہ آج بھی نہیں جنہیک چوزری دیویلال جی کے سمیسے لے کر کے پھر چوٹالہ صاحب کا سمیس بھی آیا ابھی پارٹی جس آپ سے چل رہی ہے تو یہ ایک دور ہے ہمیشہ یہ ایک دور آتا ہے صرف ہماری پارٹی میں نہیں یہ اور بھی پارٹیوں میں آئے ہیں اتار چڑھا چلتا رہتا ہے لیکن اس پودے کو کوئی الہا نہیں سکتا یہ بات میں نہیں کہہ دا یہ آپ کو باری باری جب جب انڈین نیشنل لوگ دل نے پردیش کے ہتکے لیواز اٹھا یہ آپ نے دیکھا ہے کس طرح پردیش کے لوگ ایک جوٹ ہو کر کے ارے اس چوزری دیویلال جی کی سوچ کو آگے بڑھانے کے لئے ان کی نیتیوں کو آگے بڑھانے کے لئے ہمیشہ ایک جوٹ ہوئے ہیں کرن جی آپ بھی راد نیتے میں سکریئے ہیں تو کہیں ہی ایک بات اور جاننا چاہوں گا راد نیتے پر دوبارہ لوٹیں گے آپ نے باہر پڑھا ہی نہیں کی میرے کل سے کبھی نہیں کچھ دن نہیں نہیں ساڑھے تین سال لندن پڑھ کے آیا ہوں اس سے پہلے گھر پہ تو رہی دوسری کلاس میں آسٹل میں ڈال دیا تھا آسٹل میں رہے ہیں گھر پہ تو آپ یہ مان کر کے چلیں اب جا کر کے آنے کا موقع مل ہے جب اپنا کالیج کولیج ہم نے کمپلیٹ کیا ہاں یہ ضرور ایک چیز ہم نے دیکھی کہ باہر صرف پڑھائی نہیں پڑھائی کے ساتھ ایک آپ کو ایکسپوزر ملتا ہے آپ کو بہت کچھ نیا سیکھنے کو ملتا ہے اور یہ چیز میں نے چٹالہ صاحب سے سیکھی کہ جب بھی آپ کہیں جائیں اس دیش کے بارے میں اس علاقے کے بارے میں پوری جان کر یہ لیں وہاں کا آگری کلچر کیا ہے وہاں کے امپورٹ ایکسپورٹ کیا ہے وہاں پہ کس پرکار آگے دیش کو بڑھانے کے لئے کیا کیا نیتیاں اپنائی جاری ہے کیا نئی سوچ وہاں کے لوگوں کی ہے اور چٹالہ صاحب نے بھی ہمیشہ اس بات کی کوشش کری کہ بھئی میں جاتا ہوں تو میں اس چیز کو وہاں سے سیکھ کیا کر کے اپنے پردیش میں امپلیمنٹ کروں ہماری بھی یہی سوچ ہے ہم نے بھی جو کچھ باہر سیکھا ہے یا جو بھی ہم وہاں پہ سمجھ کیا ہیں اور کس طرح ہم اپنے پردیش کو آگے بڑھانے کے لئے اس چیز کو امپلیمنٹ کریں کرم جی جہاں تک رادنیتی کی بات کریں ابھی ہم نے دیکھا آپ کے پارٹی سے بڑے بڑے سیشنیتا برسوں سے آپ کے ساتھ رہے ہیں آپ کے ساتھ یہ ایسی بھئی اس سمیں انہیں نے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تھا پر انتو وہ کہیں نہیں کہیں ساتھ چھوڑ گے تو کیا ایسے لوگ موقع پرست کہیں گے کیا کہیں گے میں نے آپ کو پتایا کہ جس پرکار آپ نے ابھی کہا خود اپنے شبدوں میں کہ وہ نیتا ہے اور نیتا تو ڈل بدلو ہوتا ہے وہ تو اپنے سوارت کو جہاں اس کو لگتا ہے کہ بھئی آج میر کو یہاں پہ فائدہ مل رہے تو وہ وہاں پہ قدم اٹھا لیتے اصل مائنے میں پارٹی اگر چلتی ہے تو وہ کارے کرتا پہ چلتی ہے کارے کرتا کی سوچ پہ چلتی ہے اور انڈین ناشنل لوگ دل کا کارے کرتا آج بھی اتنا مجبوط ہے آپ کے پتا جی کہ بار میں ایک بات کہا ہوتا ہے یہ کیوں کہا ہوتا ہے یہ آپ سے مہشد آنا چاہوں گا اب یہ چوٹا لینڈ جو بول دیا وہ پتھر کی لکی رہے چکر نے کٹواتے بار بار کسی کو کہ اب بول دیا آپ کا کام ہوگا تو ہوگا نہیں تو نہیں تو یہ کیا یاروں کے یاروں دوستوں کے دوست ہیں لوگ بولتے ہیں تو کیا خاشت ہے ایسی مطلب آپ بھی کچھ آپ سے جاننا چاہیں آپ کا انہوں میں بھی یہ جو آپ نے بات کہی ہے یہ کیول ماتر ابیشن جی کے بارے میں نہیں اس سے پہلے چوٹالہ صاحب کے بارے میں بھی جنہ ایک چوزری اگر آپ کے پاس کوئی آتا ہے وہ آپ سے بہت امید لے کر کے آتا ہے وہ آپ سے وشواس کے ساتھ آتا ہے یا تو آپ اس کو پکا وائدہ کریں اور اگر وہ چیز پوسیبل نہیں ہے تو ہمارا کام بندتا ہے کہ اس کو ہمیں اس بات کو سمجھائیں کہ آج کے دن جو سرکار ہے اس نے نیتیاں ایسے بڑا دی اس نے قانون ایسے بڑا دی انسان کو تنگ کرنے کے لئے جہاں پہ قانون اور نیتیاں ایسی ہونی چاہیے کہ پردیش کے انسان کو دکت بھی نہ آئے اور اس کو آگے جا کر کہ کسی کے آگے اپنی جھولی نہ پھیلانی پڑے تو یہ تو آج سرکار کا دوش ہے کہ لوگ تنگ ہو کر کے جو لوگوں کے پاس جاتے ہیں یا ہمارے پاس آتے ہیں کہ جی ہمارے کو یہ دکت ہے ہمارا کام کروائیں اگر جائز کام ہے تو ہم اس کے لئے ضرور آواز اٹھا جی آپ سے بہت جانت ہوں گا آپ کی پارٹی آپ ایک تھے یہ نوبت کہاں آئی کیوں آئی آپ کو الگ الگ ہونا پڑا اس کے بارے میں زیادہ ٹیپنی نہیں کروں گا آپ نے سوہم دیکھا کس پرکار سارا پوری پرکریہ ہوئی ہری کوئی ایک پارٹی میں کسی ایک انڈیویجول کا فیصلہ نہیں تھا یہ پوری پارٹی کا رائے لے کر کے اور پوری باڈی کا فیصلہ تھا کہہ رہے ہیں بیپکش والے ابھی چطالہ ڈراتے ہیں دم کاتے ہیں اس لئے ہم نے پارٹی چھوڑنا پر مجبور ہونا پڑا آپ کے نیتہ جو چھوڑ کے گئے ہیں بیپکش نے بیپکش نے ہمیشہ ہمارے کو بدنام کرنے کے لئے ایسی باتیں پھلانے کا کام کرے ہم نہیں وشواس رکھتے کسی کے بارے میں اپنے مک سے غلط بات کہیں ہم جو صحیح ہے جو ہمارے کو کرنا ہے ہم اس پہ چلتے ہمارا کام ہے لوگوں کی ہت کی بات کرنا نہ کی کسی اور کی برائیاں کر کے اپنے سوارت کو آگے لے کر کے جانا کبھی بھبیشیے میں ایک ہونا پڑے آپ کو ابھی تو آپ کی در آئے ہیں الگ الگ ہیں اگر بھبیشیے میں کبھی موقع ایسا آ جائے آپ بھی چاہیں وہ بھی چاہیں تو کیا کچھ راستے کھلے ہیں یا پھر لائف ٹائم کے لئے رات رہتی الگ الگ یہ تو موقع کی بات ہے سمیہ کی بات ہے بھبیشیے کی بھبیشیے وانی نہ آپ کر سکتے نہ میں کر سکتا کہیں من میں تھوڑا بہت جگہ کھالی ہو آپ کے آپ کے پیتا جی کے ہاں پریوار ہے ایک ہو سکتا آپ کو میں یہ بات پہلے بھی جب جب یہ سوال لوگوں نے ہم سے کیا ایک بات ہم نے بڑی سپش طور پر کہی ہے پریوارک رشتے الگ ہیں اور راجنی تک سوچ الگ ہے اگر راجنی تک سوچ ملا کر کے وہ آگے بڑھنا چاہیں گے تو پارٹی کے جو سینئرز ہیں ان کا فیصلہ ہوگا چھوٹالہ صاحب کا فیصلہ ہوگا پوری باڈی کا فیصلہ ہوگا آج میں تو پارٹی میں سویم ایک کارے کرتا ہوں تو اس کے اوپر تو میں نہ فیصلہ لے سکتا نہ میں اس کے اوپر کچھ کہہ سکتا کرنجی راجنی تک کو کیا سمجھتے آپ پیسہ کمانے کا جریہ نیتا یا پھر سوچل ورکر ہم دیکھتے ہیں جو نیتا کچھ نہیں ہوتا بوٹ لیتا ہے جنتا کے پھر اس کے آگے پیچھے کمانڈوں ہو جاتے ہیں اس کے پیچھے فورس لگی رہتی ہے اس کے پیچھے آگے پیچھے گاڑیوں کافلہ ہوتا ہے ان لوگوں کو ایک بہت تچھ سمجھنے لگتے ہیں ان کے کمانڈوں نجدیک نہیں پھٹکنے دیتے ہیں دھکا مکے کرتے رہتے ہیں اکثر ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں اتنا مطلب پاور آ جاتی ہیں ان میں اپنا آپ کو پتا نہیں کیا سمجھنے لگتے ہیں تو کیا کل سکتا آپ کے پاس بھی آئے گی تو کیا سمجھے ہم کیا وہی گھونڈ وہ ایٹیٹوٹ کہ آپ میں بھی دیکھنے والا ہے یا پھر آپ جیسے ریگولر ابھی ہے ہمارے ساتھ بیٹھے باتشت کر رہے اسی طرح کے سر یہ آپ آپ کو اس بات کے بارے میں بہت اچھی طرح پتہ ہے جب جب انڈیر نیشنل لوگ دل کی سرکار آئے چاہے چودری دیویلال جی مکھے منتری رہے ہوں وہ پردان منتری کے پت تک پہنچے اس کے بعد چھٹالا صاحب مکھے منتری رہے مکھے منتری نواز کے دروازے کبھی بند نہیں ہوئے ہمیشہ پبلک کے لئے وہ دروازے کھلے رہے ہیں اور ہمارے گھر کے دروازے آج بھی جنتہ کے لئے کھلے ہیں اور آگے بھی ہمیشہ اسی پرکار کھلے رہیں گے اور ان کے ہت کے لئے چاہے ہمارے کو جتنی لڑائیاں لڑنی پڑے ہم اس کے لئے ایک قدم آگے بڑھا کر ان کا ساتھ دیں گے کرنجے بوٹ لے لیتے ہیں جنتہ کے پھر پانچ سال بعد وہ نیتہ دکھائی دیتے ہیں لوگ کو کھلو بناتے ہیں گمراہ کرتے ہیں لوگ چپل گسا گسا کے تھگ لیتے ہیں ان کے کام نہیں ہو پاتے ان کیا کہیں گے پھر آپ یہ کھلیتا ہیں تو آپ کے بھارے میں کیا سوچے جنتہ کیا آپ بھی کلپاور میں ہوں گے تو کیا کہیں گے ہم تو پہلے یہی تو میں نے آپ کو کہا ہم تو رہ بھی چکے ہمارے پریوار تو پہلے بھی اس پدھ پہ پہنچ چکا ہے جنتہ نے کبھی یہ چیز محسوس نہیں کری آج جنتہ اسی بات کے لئے ترس رہی ہے کہ وہ کھلے دربار لگنے بند ہو چکے ہیں اور جس پرکار اگر کھلے دربار لگتے ہیں اور کوئی جنتہ کی لوگ اپنے آواز اٹھاتے ہیں تو پیچھے ہم نے کئی ایسے حادثے دیکھے ہیں جہاں پہ میتاؤں نے یا تو کرسی چھوڑ کر کے جانے کا کام کرے یا ان کو دبا کر کے بٹھانے کا کام کرے لیکن ہمارے پاس جب بھی کوئی آیا ہے یا آج آپ بھی آئے ہیں تو آپ کو اگر ایسی کوئی چیز محسوس ہوئی ہو تو آپ بتائیں کرنٹ جی چلو اچھی سوچ ہے پھلال آپ کے پاس پاور نہیں ہے پاور ہونے کے بعد تھوڑا اچھا رنگ بدل جاتا ہے سبھی کا ابھی دو ابھی سے کے گرم میں ہیں دیکھیں آپ کے پاس سرکار آئی ایوز کے بعد کیا ہوتا ہے کیا آپ کا آچار بیچار ہوتے ہوئے اب آپ کی پارٹی چنٹاناکرے روئیہ یہی رہے گا ایسے ہی رہیں گے پھرنٹ جی ایک بات اور جانا چاہوں گا آپ کو کہیں تھوڑا بہت ملام نہیں ہے کی رات لیت میں تھوڑا لیٹ پہنچے آپ اور آپ سے پہلے لوگ آگئے اور وہ اچھے خاصا مقام حاصل سمیں ایک ایسی چیز ہے سمیں کا چکر ایسا ہے نہ تو آپ کسی چیز کے بارے میں پریڈکٹ کر سکتے کہ بھئی میں کب کیا چیز کروں گا سمیں سب کچھ کرواتا ہے جب ضرورت تھی ہم آئے اور یہ تو ہے نہیں کہ ہم کوئی ابھی آئے ہیں ہمارے کو بھی آج کم سے کم زیادہ نہیں تو سات آٹھ سال ہوگے جنتہ کے بیچ میں پر ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ ہمارے کو اپنے آپ کو میڈیا میں دکھانا ہے یا ہمارے کو اپنے آپ کو پوپیلر کرنا ہے ہمارے کا ہمارا ہمیشہ ایک ہی مقصد در ہے جنتہ کی احواز کو آگے پہنچانا کرم جی پچھے پانچ سال میں ابھی گٹ بندن کے سرکار ہے کیا آپ کی آساو پہ کہنے کے کھر اتر پائی جو انہوں نے وعدے کیے تھے جنتہ کی آساو پہ کہنے وہ سرکار کری اتر پائی یا پھر کیا لگ رہا یہ تو سوہم سرکار کے لوگ بول گئے کہ یہ تو پچھلی سرکار کی نیتیاں غلط تھی وہ یہ بات کیوں بول گئے کہ پچھلی سرکار بھی تو آپ ہی کی تھی بی جی پی کی تو آپ کس کو دوشی ٹکھا رہے ہیں یا تو آپ نے آج جن کئی ایسے بھی ہیں جن کو ووٹ بی جی پی کے اگینسٹ ملے انہوں نے جا کر کے بی جی پی کے ساتھ گٹ بندن کیا تو آج پردیش نے دیکھ لیا کہ وہ لوگ اپنی بات پہ کتنا کھرا ہوتے ہیں کنجی آپ کے تیاری چل رہی ہے گاؤں گاؤں جا رہے ہیں تو کیا پلان ہے ابھی آپ کا کہ اس یوہ کو لے کے ان کا کیا آپ نے کیا ڈریم پروجیکٹ تیار کیا ہے پردیش کی ہوا کافی بے روزگار ہیں نوکریہ مل نہیں رہی ابھی ایسا کچھ آپ جہاں تک نوکریہ ملنے کی بات کر رہے ہیں اس سرکار نے تو جن کے پاس نوکریہ تھی ان سے چھیننے کا بھی کام کریا اور پچھلے دنوں آپ نے یہ بھی دیکھا کس پرکار ہے ریانہ پردیش کی کھلاڑیوں نے جب پورے دیش میں وشو میں ایک الگ ایک نئی انچائی پر جا کر کے پردرشن کیا تو ہماری تو سرکار کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ وہ لکھ تو شوٹرز کے بارے میں اور فوٹو ڈال رہے ہیں جیولن تھرو جن کو جانکاری پوری نہیں ہے وہ کیسے پردیش کو آگے بڑھائیں گے جہاں پہ کھلاڑیوں کا مان سمبان کرنے کی بات تھی جو کہ ہماری سرکار میں ہم نے ایسی نیتیاں بنائی جو کہ کندر کی سرکار کو اپنانی پڑی اور اس سرکار نے ان نیتیوں کو ختم کرنے کا کام کیا جہاں پہ ایک نیشنل کھیلنے کے لیے جب اریانہ کا کوئی بچہ جاتا ہے اس کو ایک روز کا ڈیلی الاؤنس ملتا تھا اس سرکار نے وہ الاؤنس ختم کر دیا جہاں پہ نوکلیاں میں پرموشنز کی بات تھی آج وہ بچے ویٹ کر رہے ہیں کہ ہماری پرموشنز کب ہوں گے سے پیچھے چاہے کانگریس کی بھی رہی ہو کوئی ایسی یوجناہ وہ لائے ہوں جس سے پردیش کے بچوں کا آگے بڑھنے کا موقع ملاؤں میں تو یہ بات سویم مانتا ہوں کہ جس پرکار آج ہمارا پردیش بیروزگاری میں اتنا آگے بڑھ چکا ہے وہ سب سے بڑا کارن ہے کہ پردیش کے اندر کرائیم اتنا زیادہ بڑھ گیا تو یہ کہیں کہ سرکار کو بہت زیادہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ آپ ان بچوں کو جلدی سے جلدی نوکرییں پروائیڈ کریں ان کے لئے بیوستہ کریں تاکہ ہمارے پردیش کی درگتی جو آج ہو لیا یہ نہ ہوں پچھلے دنوں جب ہم لوگ اہلن آباد میں ابے سنگ جی کے ساتھ دورے کر رہے تھے تو ہم نے وہاں پہ ایک وائدہ کیا تھا کہ جتنے آئی ٹی آئی کرے ہوئے بچے ہیں وہ سب اپنا اپنا پرفورما ہمارے کو لیا کر کے دیں ہمارے سے جو بیوستہ ان کے لئے بنے گی چاہے وہ کہیں پرائیویٹ جوبز میں ہیں چاہے وہ کہیں سرکاری جوبز میں ان کو جیسے ڈی سی ریٹ پہ لگتے ہیں جہاں پر بھی ہم ان کے لئے آواز اٹھا سکتے ہیں ہم ان کے آواز اٹھا کر کے ان کے وہ پرفورما وہاں پہنچانے کا کام کریں گے اگر ان کی قابلیت اور ان کے جو مارکس ہیں وہ اس کرائیٹیریا میں آتے ہیں اور ان کو نوکریاں نہیں دی جاتی پھر ہم اس کے لئے لڑائی بھی لڑیں گے کرنٹ جی ابھی آپ لوگوں کے بیچ جا رہے ہیں کتنا ریسپونس ملنا ہے گاؤں گاؤں جا رہے ہیں لوگوں کی سمجھ سائیں بھی دیکھ رہے ہیں لوگ نراش ہیں آج کے دن لوگ ہتاش ہیں بہت زیادہ لیکن آج ایسا سمجھ آ چکا ہے کہ یہ سرکار باری باری لوگوں کی آواز کو دبانے کا کام کرتی ہے پچھلے پانچ سال میں میرے خیال ہمارے پردیش کے اتیاس میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ پیراملٹری فورسز اتنی بار بلانی پڑی ہوں کتنی بار انہوں نے پیراملٹری فورسز بلائی لاتھی چارج کروائے جس جس ورگ کے لوگوں نے اپنی آواز آگے بڑھانے کی کوشش کری انہوں نے وہاں اس آواز کو دبانے کا کام کریا پر یہ جتنا مرجی اس آواز کو دبانے کی کوشش کر لیں ہمارے میں اتنا دم ہے کہ ہم ان کے آواز کو دبنے نہیں دیں گے کم جی آپ نے یوہوں کے بھی اچھے خاصی پکٹ بنا چکے ہیں تو کیا لگ رہا ہے آپ کو آنے والا سمیں یوہوں کا جی جی بالکل سمیں جب بھی دیش میں وشو میں کہیں بدلا ہوا ہے وہ یوہوں نے کیا اور یہ آج کا نہیں اتحاس گواہ ہے اس بات کے برے چاہے رانی لکشمی بائی سے لے لیجی چاہے اس کے بعد بھگت سنگ جی کا دور آیا جب جب پورے دیش وشو میں کہیں پر بھی بدلا ہوا ہے وہ یوہ کرتے ہیں اور میں تو یہ بات مانتا ہوں کہ یوہ کو اتنا مجبور نہ کیا جائے کہ ان کو سڑکوں پہ اٹھ کے پھر اپنے ہیتھ کی لڑائی لڑنی پڑے آج سرکار کا فرض بڑھتا ہے کہ ان کو جو آپ وائدے کرتے ہیں ان وائدوں کو پورا کریں کرنٹی ہریانہ پردیش کی زندہ کو آخر میں کیا کہیں گے میں تو ہریانہ پردیش کی زندہ سے ایک ہی بات کہوں گا کہ اپنے ہیتھ کی لڑائی اور اپنی آواز اس کو ہمیشہ بلند رکھیں جب جب آپ کے ساتھ آپ کے لئے کو لڑائی لڑنی پڑے گی آپ کے لئے ہم لوگ ہمیشہ تیار کھڑے ملے گے ہمارے ساتھ پاتشت کے لئے بہت بہت دنے والے نمشکار تو ہمارے ساتھ ایک کرنٹ چوٹالا جی بنی ہوگا تھی ابھی چوٹالا کے پوتر انہوں نے بلیو بی باقی سی بات کی ہے ان کا صاف کہنا ہے دور نرم گرم ہم آتے رہتے ہیں سرکاری آتی ہیں اور جاتی ہیں پرنٹو پہلے بھی جنتہ کے لئے جنتہ ہمارا گھر ہے ہمارا پیار ہے ہمارا کنوبہ ہے اس کے لئے ہم صدر تیار رہے ہیں آگے بھی رہیں گے چودری دیولیل کے نیتے پہ ہمیں سا ہم چلے ہیں ان کی نیتوں کا بڑھانے کا ہم ہمیں سا کاریہ کریں گے تمہیں ملنہ لما میرے سوئی کی پرنسلومہ کے ساتھ ہریانہ نیوز ٹوئنٹی فور نمسکر جہیں آپ دیکھ رہے ہیں ہریانہ نیوز ٹوئنٹی فور جہاں ہر کمر بلے سچ کے ساتھ